جانکاری گروگرام سے ڈاکٹر پر مریض اسے مار پیٹ کا عاروپ لگا ہے تو گروگرام سے بہت مہتپون جانکاری ناغریک اسپتال میں مریض کے ساتھ مار پیٹ کی گئی ہے یہ جانکاری سامنے آ رہی ہے نائٹ ڈیوٹی میں تنات ڈاکٹر اور شاف پر یہ مار پیٹ کا عاروپ لگا ہے مریض کو دنڈوں سے بے رہنی سے پیٹنے کا عاروپ لگا ہے شاف پر اور ڈاکٹر پر تو تیز بخار میں علاج کے لیے اسپتالی یوگا پہنچا تھا بیچ بچاب کرنے دیویان سے بھی مار پیٹ کا عاروپ تو گروگرام کے سیکٹر دس یعنی ناغریک اسپتال کے اگھٹنا بتائی جا رہی ہے جہاں پر ڈاکٹر پر اور شاف پر مار پیٹ کرنے کا عاروپ لگا ہے اتلاحل آپ کو بتا دیں کہ پولیس نے موقع پر پہنچ کر بیان درج کر لیے ہیں اور جانچ بھی شروع کر دی ہے تو ناغریک اسپتال میں مریض کے ساتھ مار پیٹ ہوئی ہے یہ جانکاری سامنے آ رہی ہے نائٹ ڈیوٹی میں تینات ڈاکٹر اور شاف پر مار پیٹ کا عاروپ لگا ہے تو مریض کو ڈنڈوں سے بے رہمی سے پیٹنے کا عاروپ لگا ہے تیز بخار میں علاج کے لیے اسپتال یہ یوگا پہنچا تھا بیچ بچاب کرنے آئے دیویان سے بھی مار پیٹ کا عاروپ ہے تو فلحال آپ کو بتا دیں یہ معاملہ گروگرام کے سیکٹر دس ناغریک اسپتال کا بتایا جا رہا ہے جہاں پر یہ گھٹنا ہوئی ہے وہیں پر پولیس نے موقع پر پہنچ کر اس معاملے کی جانچ شروع کر دی ہے اور دونوں پکشوں کی طرف سے بیان درج کرے جا رہے ہیں اور آگامی کارروائی شروع کر دی ہے ناغریک اسپتال میں مریض کے ساتھ مار پیٹ ہوئی ہے اور یہ معاملہ لگتار ٹول پکڑتا جا رہا ہے گرماتا جا رہا ہے نائٹ جیوٹی میں تینات ڈاکٹر اور سٹاف پر مار پیٹ کا عاروپ لگا ہے یہاں تک بیچ بچاب کرنے آئے دیویان سے بھی مار پیٹ ہوئی ہے یہ عاروپ لگا ہے نائٹ جیوٹی میں تینات ڈاکٹر اور سٹاف پر مار پیٹ کا عاروپ لگا ہے بیچ بچاب کرنے آئے دیویان سے بھی مار پیٹ کا عاروپ لگا ہے دیویانگ بیچ بچاپ کرنے آیا تھا اس کے ساتھ بھی مارپیٹ کی گئی ہے پھلال آپ کو بتا دیں گروگرام کے سیکٹر دس ناغریک اسپتال کی اگھٹنا بتائی جا رہی ہے اور اسی خبر سے سب مندھت کچھ تصویریں بھی لگاتار آپ کے کیونی سکرین پر چل رہی ہے تو ڈاکٹر پر مریض اسے مارپیٹ کا عاروپ ہے گروگرام کے سیکٹر دس ناغریک اسپتال کی اگھٹنا بتائی جا رہی ہے اور یہ معاملہ لگاتار طول پر کرتا جا رہا ہے پھلال آپ کو بتا دیں اس خبر پر زیادہ جانکاری کے ساتھ ہمارے سموازداتا سوشیل جڑ گئے ہیں سوشیل یہ پورا معاملہ کیا ہے اور فیلحال پولیس اس معاملے کو پراثم درشتیا کس طرح سے دیکھ رہی ہے دیکھیں دیتی راپس پرید مو بجے کی گھٹنا ہے ایک سکس جو ہیڑو ہنڈا چوک کے پاس رہتا ہے وہ سیویل اسپتال گروگرام کے سیکٹر دس میں جو ہے وہاں پہنچتا ہے اور پہنچ کر اسے بکھار کے شکایت ہے ایک اس وقت ڈاکٹر بکھار ماپتے ہیں اور ایک سو چارٹ ڈگری بکھار اسے اس وقت ہوتا ہے اس کے بعد ڈاکٹر نے اسے گولی دے دی اور دوہ لیگ کر اسے گھر بھیجنے کی کوشش کر رہے ہیں اس دوران جو پیریت ہے جو بیماری یوک ہے وہ کہتا ہے کہ اسے سانس لنے میں بھی دکت ہے اور جس طرح سے کرونا کا خطرہ چل رہا ہے تو کہیں نہ کہیں اسے شک ہے ڈڑھ ہے کہ اسے کرونا تو نہ ہو گیا تو اسے ایڈمیٹ کیا جائے ایڈمیٹ کرنے کو لے کر باتہ کہیں ہوتی ہے بات بڑھتی ہے اور اس کے بعد ایک جو آروپ یہ ہے کہ ایک ڈاکٹر اس وقت وہاں کھڑا ہوتا ہے وہ بتایا جا رہا ہے کہ وہ انٹرن کر رہا ہے اسے سیویل ہسپتال میں اس نے اسی یوک کو تھپڑ جر دیتا ہے تھپڑ جرنے کے بعد جو یوک کے پریجن ہیں وہ بھی اگر ہو جاتے ہیں وہ بیچ بچاؤ کی کوشش کرتے ہیں اسی درمیان جتنے بھی نائٹ کے ستاف ہے ڈاکٹروں پر جو آروپ ہے اس کے مطابق سبھی ڈاکٹرز جو بھی ہاں پھنے ملتا ہے لاتھی ڈنڈے وہ لے کر باہر آتے ہیں اور پھر جو پیرت پکش ہے جو بیمار یوک ہے اس کے اور اس کے پریجنوں کی دھونائی کر دیتے ہیں بری طرح سے پیٹتے ہیں پورا واکھا اندر جو سی سی تیوی کیمرے لگے ہیں اس میں بھی قید ہوا ہوگا اس کے بعد پولیس کو کول جاتا ہے اور پھر بات جیسے ہی میڈیا کے ٹیم بھی وہاں پہنچتی ہے بچانے کی کوشش کی جاتی ہے پھر ڈاکٹرز پر شانت ہو جاتے ہیں اور پولیس بیچ بچاؤ کر کے لے جاتی ہے وہ یوک ایک کمپلین دے چکا ہے پولیس کو لیکن حیرانی کی بات یہ ہے کہ ابھی تک پولیس نے کوئی اس ور اے فیاد لوگ نہیں کی ہے اور بیچ بچاؤ کی کوشش کی جاتی ہے سلاح کی کوشش کی جاتی ہے چلے سوشیل بہت بہت شکریہ مہتپون جانکاری اس خبر سے سمبندھت دینے کے لیے فلحال آپ کو بتا دیں ایک پورا معاملہ دیر رات کا تھا جب یوگگ بخار کی شکایت پہ چلتے اسپطال پہنچا تھا اور اسی دوران یوگگگ کو کہی نہ کہیں کورونا کا بھائی بھی تھا یوگگگ نے کہا کہ مجھے ایڈمیٹ کیا جائے لیکن وہاں پر کھڑے ایک انٹرن نے جو کی انٹرن کر رہا تھا دوکٹری کر رہا تھا وہاں پر اس نے یوگگگگر سپر کر دیا اور یہ معاملہ لگاتار بھرتا گیا اپنے حال آپ کو بتا دیں کہ پھلے اس معاملے کی جانت کریں